ایکس جی منڈی بہاودین سے ہیں چوہدری اخلاق حسین وہ کہتے ہیں جی کہ دو صوبوں اور وفات میں تیتیس تیتیس سیٹوں پہ الیکشن ہونے والے ہیں اس دوران دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک بار پھر پولیٹیکل انجینئرنگ کیوں ہو چکی ہے پیجہتر برسوں سے اس ملک میں یہی کام جاری ہے عوام بدلنا چاہنے ہیں ووٹ کی طاقت سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نظام بدلنے کی بجائے ان کے ووٹ ہی بدل دیے جاتے ہیں بہت خوبصور جمعہ اخلاق ساں جب ملک ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اس کے ذمہ داری ملک ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہے تو بیچارے عوام کیا کریں ادھر جائیں علیماء تو یہ ہے کہ یہ سی تنخواہ پہ کام کریں یا پھر علامہ اقبال کے ایک ایسے شیر پہ عمل کریں جو تقریباً سینسر کر دیا گیا ہے کونسا شیر کاخِ عمراء کے درو دیوار ہلا دی یاد آیا آپ وہ جو کیا ہے جس کھیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ ایک گندم کو چلا دیں یہ تو وہ ملک ہے جہاں علامہ اقبال کوئی سینسر پڑی خاموشی سے کیا جا چکا ہے اور آپ نے جو کہا ہے کہ جو ملک ٹھیک کرنے کے ذمہ دا ہے نہیں ملک ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تو بیچارے عوام کیا کریں عوام وہ کریں جس کا مشورہ علامہ اقبال نے انہیں دیئے کاخِ عمراء کے درو دیوار خلاف یہ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ کی درسی کتابوں میں کیوں شامل نہیں یہ ایک ایسا طبقاتی سا تھگوں کے قبضے میں آیا ہوا ملک ہے جہاں علامہ اقبال کو بھی سینسر کیا جاتا ہے جہاں قائد عظم کے ساتھ بھی ٹیمپرنگ کی جاتی ہے جو مخصوص چند مخصوص مرات یاختہ طبقات کو سوٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ان کے نزدیک اس ملک کے مخصوص جو بینیفیشریز ہیں مخصوص طبقات ہیں ان کے نزدیک کو سارا کچھ ہی قابل اطراز ہے سو علامہ اقبال کے مشورے پر حمل کریں اگر حمد ہے وہ ان کی جان کا عذاب بن گیا یہ تیرہ چوہے جو ہیں گیلے چوہے بھگے پھر رہے ہیں یہ ملحوظ جو بھنسا ہے تیرہ کا یہ تیرہ کے تیرہ بھگے پھر رہے ہیں خیال کیا تھا اور اچھے خاصے لوگوں کی اسیسمنٹ بھی یہی تھی اگر عمران کو ٹرم نہ پوری کرنے دی گئی تو وہ کچھے دھاگے سے بندی ہوئی تلوار کی طرح تمہاری گردنوں پر لٹکتا رہے گا آگے ہیں جی عمر جان ہے دوبئی وہ کہتے ہیں ہر طرف سے ناکامی کے بعد اب حکومت کی جانب سے یہ شوشت چھوڑا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بہت جلد ناہل کیا جا رہا ہے یعنی گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کی گرفتاری یعنی کے بعد پی ٹی آئی مکمل دور پر ختم ہو جائے گا دیکھیں عمر جان صاحب ایک بات سے انگر رکھیں ان کا تو یہ خیال بھی تھا کہ عمران کو ایک قدار سے نکال دیں گے تو قصہ ختم ہے وہ ان کی جان کا عذاب بن گیا یہ تیرہ چوہے جو ہیں گیلے چوہے بھگے پھر رہے ہیں یہ مرموس جو بھنسا ہے تیرہ کا یہ تیرہ کے تیرے تیرہ بھگے پھر رہے ہیں خیال کیا تھا اور اچھے خاصے لوگوں کی اسیسمنٹ بھی یہی تھی اگر آپ کو یاد ہو میں وہ زمین میں لکھنا تھا جن کے لیے کالم تو میں نے ایک سے زیادہ بار یہ لکھا کہ اگر عمران کو ٹرم نہ پوری کرنے دی گئی تو وہ کچھے دھاگے سے بندی ہوئی تلوار کی طرح تمہاری گردنوں پہ لٹکتا رہے گا وہی ہوا تو اب یہ ان کا خیال ہے کہ اس کو کرے کون مان کا لال اس کو ناہل کر سکتا ہے جب میں اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو ناہلی پر پدا نہیں کتنے ہفتوں یا مہینوں دی ہو گئے آگے نہیں ہو سکتا سیاست دان کو صرف سیاست کے ذریعے بھٹو کو پھن سیدھے کے نہیں مار سکے یہ چپڑکن آتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی بات یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ اس کو ناہل کر کے کر دیں گے خضول بات اچھا آگے یہ کہ سوال کا عمر جان صاحب کے آخری سائے ہیں کہ آپ پی ٹی آئے کے پاس عمران خان کی غیر موجود کی صورت میں پریسہ لیڈر ہیں جو پارٹی لیڈ کر سکے اول تو نو دوسرا اگر عمران کہہ دے گا کہ میں اس سادمی کو نومنیٹ کرنا ہوں اس کو کندوں پر اٹھا لیں گے سمپل ان تک کیا ہے مرنا ہے انہوں نے یہ الٹی گنتین کی شروع ہو چکی ہے عمران اقتدار میں آ گیا تو سمجھیں وہ قیامت کا منظر ہوگا خاص طور پر ان کے لیے سوال ہے جی آصف علی گجران والا سوال ان کا بہت لمبا ہے لیکن موٹی بات باٹم لائن جیسے کہتے ہیں انگریزی میں وہ ہیں کہ جی یہ موجودہ حکومت ڈھیٹوں کی طرح اڑی ہوئی ہے ایک بات پر یہ پورے ملک میں باقی رہ کیا گیا ہے پنجاب بھی کے پی بغیر آیا اچھا الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہتی یہ سوچ کے پیچھے منتق کیا ہے منتق کیا ہے مرنا ہے انہوں نے دیکھیں یہ الٹی گنتین کی شروع ہو چکی ہے یہ ہر قیمت پر اقتدار میں رہنا چاہ رہے ہیں ابھی ان کے بہت سارے معاملات نبٹنے والے ہیں امران اقتدار میں آ گیا تو سمجھیں وہ قیامت کا منظر ہوگا خاص طور پر ان کے لیے سو منتق تو بہت سادہ ہے چھپکے رہنا چاہ رہے ہیں ابھی بہت سی دہاریاں باقی ہیں سو جب تک اور میں خوف صدا ہوں خدا جانے ہیں آگے کیا ہوگا میں مجھے بات کرتے بے میں زندگی میں کبھی ڈرہ نہیں گھبرایا نہیں میں کبھی پرواہ نہیں کی لیکن میں بات کرتے ہوئے گھبرا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں میں نے اپنے ایک دو پروگرامز میں بھی یہ سٹریٹ ٹاک ہوتا ہے ہمارا سما میں میں نے اس میں کہا کہ بس اس سے آگے نہیں سو سادہ منتق ہے چھپکے رہنا چاہ رہے ہیں موت سے بچنا چاہ رہے ہیں سیاسی موت اس سے بھاگ رہے ہیں لیکن کب تک ان کے درمیان ایک مثالی پیار محبت یہ تو غیروں کے ساتھ بھی رکھ رکھا ہو بدہ داری ان کی وجہ شورت ہیں اسد کو یوں کہتے ہیں جی کہ کل پرویزلائی نے کافری کو پی ٹی آئی میں ضم کرنے کا اشارہ دیا جس کے بعد چوزی شجاعت حسین نے چوزی پرویزلائی کو یہ پارٹی سے پارٹ کر دیا صحیح ان دو خاندانوں کی لڑائی کیا ہے اور یہ بھی بتائیں کہ اصل میں ہی پارٹی کس کی ہے چوزی شجاعت کیا چوزی پرویزلائی کی that is not important کہ کس کی ہے اصل بات یہ ہے کہ ابل تو شاید اس خاندان کو نظر لگ گئی ہے کسی کی ان کے درمیان ایک مثالی پیار محبت یہ تو غیروں کے ساتھ بھی رکھ رکھا ہو بدہ داری ان کی وجہ شورت ہیں باقی اصل پروپلم ہوتا ہے جب اگلی نسلیں جوان ہو جائیں تو وہ پھر کھینچہ تانی تخت و تاج کے لیے یہ کوئی ہوتی آئی ہے